یہ چلیں گے وزیر آزم شہباز شریف وفاقی قابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں اور بے انتہا جو ان کی جو ناکست کار کر دکی رہی اس کی بنافت یقیناً ہمیں بہت بڑا موشی چیلنج ملا اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دنیا میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی لیکن پچھلی حکومت میں جاتے جاتے ان کی قیمتیں کم کر کے نہ صرف ایک کا آنے والی حکومت کے لیے ایک جال بچایا جو کہ سو فشت بد نیتی پرتا اگر ان کو عوام کی کوئی کشالی کی ان کے مسائل کی کوئی ان کو درد ہوتا تو وہ ساڑھے تین سال جو حکومت کرتے رہے تو کوئی تو مسار چھوڑ جاتے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے عوام کی بیبوت کے لیے کوئی کام کیا اس کے علاوہ دنیا میں جو معاشی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ گمبیر ہے عالمی قیمتیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں ہم نے تیل کی پیٹرول کی اور اسی طرح دوسری جو اجناس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے اس بجٹ میں الحمدللہ یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر ہم نے قیمتیں ہمیں مجموراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے سات کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے رلیق بھائیہ کیا جو بسپ کے ذریعے دو ہزار روپے مہینہ وہ ہیلپ لائن سے اب کروڑوں لوگوں کو وہ دو ہزار روپے مہینہ ان کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہماری جو پولیسی ایشو جو ہم نے بنایا ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا اس بجٹ میں کہ ہم غریب آدمی کو پر بوجھ جو آیا ہے اس کو ہم بانٹیں گے اور جو صاحبِ صرفت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پنا نعمتوں سے نوازا ہے ان کو ہم ٹیکس لگائیں گے چاہے وہ ون ٹائم ہو تاکہ عام آدمی کو غریب کو بیوہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر ان کے اوپر بوجھ آیا ہے اور یہ حکومت جو کوالیشن کی حکومت ہے وہ ان کا بوجھ بانٹنے کے لیے مختلف اقدامات سے ان کو رلیف دے رہی ہے وہاں پر جو امیر ترین جو تبکے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ٹیکس دگا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ اس موقع کو پر وہ قوم کا ساتھ دیں گے اور احسار اور قربانی کا مزارہ کریں گے اور اس کے ذریعہ ہم انشاءاللہ کئی سو ارو برپے ٹیکس جمع کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں یہ ذمہ داری سمجھ لی ہے اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ ہم نمائیں گے مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں مزید بھی اگر ہم کرنے پڑے تو کریں گے تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو صدارہ جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچکچائیں گے اور ہمیں اللہ تعالی کے ہاں پوری امید ہے کہ عوام کی دعاوں کے ساتھ اور کوالیشن کی یہ حکومت ہے وہ اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ ان مرائل کو عبور کرے گی اور آپ کو عوام کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور ان مشکل فیصلوں کے بعد اچھا وقت آئے گا جس کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے اخلاص کے ساتھ امانداری سے باقی نتائج اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں لیکن مجھے پوری امید امید واسق ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا مشکل وقت یہ ضرور ہے مشکل فیصلے ہم ہمیں کرنے پڑھ رہے ہیں جو کہ مجبوری ہے ہماری دیکھئے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ فشلی حکومن نے جو معایدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں اور وہاں پر انہوں نے باقیدہ ٹیکس اور دوسرے جو اقلامات کا انہوں نے وعدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ان کو اگر وہ معایدہ کرنا تھا تو پھر اس کی پاسداری کرتے اس کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور آج ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم سب مل کر آپ کی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کو ضرور اس مشکل سے نکال کر اچھے وقتوں میں لے کے جائیں گے وزیراعظم شباز شریف وفاقی کابنہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ نہ گزیر تھا اتحادی حکومت اخلاق سے ساتھ کام کر رہی ہے اور دنیا بھر میں اجلاس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں پچھلی حکومتیں آئی ایم ایف مہدی کو توڑا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آج اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں وزیراعظم اس وقت وفاقی کابنہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ نہ گزیر ہے میں بھی جانتا ہوں کہ عوام اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابنہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں لیکن آگے خوشحالی آئے گی